شاہی سید صاحب یہ کیا خبر ہے ایمکی ایم کے بھارت سے ٹریننگ لینے کے بالے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں بی وی زی کی خبر اور آپ کی کیا خبر ہے دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بہت اہم موضوع ہے جو آج چڑھا گیا دو ازار دس میں ظلفقہ ملزہ وزیر داخلات سنتے اور اس وقت ایک جی ایٹی بنی تھی جس میں آئی سائی ایم آئی آئی بی سپیشل بانچ رینجر اور پولیس چھ اہداروں نے جوین ان انسٹیگیشن کیا تھا اور اس وقت ایک بندہ پکڑا جایا جس کا نام تھا اجمل پہاڑی اجمل پہاڑی کی سٹوری اگر آپ یوٹیوب گوگل بھی جا کے چیک کرو گئے تو آپ کو سب چیزیں آج جائے گئے یہ وہی چیزیں جو اجمل پہاڑی نے یہ چیزیں اس وقت انکشابات کیے تھے کہاں ٹریننگ کیا کونسا میجر تھا کونسا کرنل تھا کس کس ملک میں کس کس بندے نے سفر ساہر ہی چیزیں رکار بھی بدقش میں دیئے کہ ہم لوگ مفاہمتوں کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا ہمارے سمجھ سے بھی بالاتر ہے جب ہم کہتے تھے کہ ایک دن میں کراچی میں جب ان کا ایم پی اے شہید ہوا اس وقت سو پختونوں کو بے گناہ رکشے والا منپلی والا ان کو قتل گیا گیا کبھی قومیت پہ لڑنا کبھی پارٹیوں پہ لڑنا کبھی مسلکوں پہ لڑنا اور ہم کہتے تھے کہ یہ نہ اردو بولنے والا کا کام ہے نہ پسٹ بولنے والا یہ غیر ملجی ہاتھ ہے یہ بہت آپ نے کرنالوجیکلی بڑی امپارٹن نکتہ اٹھایا کہ کہاں سے غاز ہوا آپ کی کیا اطلاعات ہیں مصدقہ یا غیر مصدقہ جو بھی ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھارے سے ٹریننگ لیا ہے ایم کی ایم کے لوگ کتنے ہیں ان کے ملیٹن گروپ میں کتنے لوگ ہیں دیکھو یہ تو یہ تو میں سمجھوں کہ میں کیسے بتا ہوں جو میں جھوٹ سے تو یہ نفرت ہے حقیقت یہ ہے کہ اجمل پہاڑی سے پوچھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اس میں انوال ہے وہ آپ کو صحیح فکر بتائیں گے کہ کون ہے کس کا بیٹا ہے اور کیوں ٹریننگ لیا ہے وہ پیسے لیا ہے نہیں لیا ہے تو یہ اصل میں اور یہ اس میں ایک بندہ پکڑا گیا ہے بعد میں مارا گیا جاوید بندہ اس نے بے گناہ دو سو بارہ پختونوں کو مارا تھا وہ چن کیونکہ مارتا تھا کرائی شہر پختونوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی لاشیں یہاں توٹا ہی ہم نے بہت بڑا قیمت اس سچ کا دیا ہوا ہے پچھلے پانچ سال سے میں نے اس لئے مو بن گیا جب بارہ مہی کا واقعہ ہوا وہ کیسے ہوا وہاں پہ اتاریس لوگ شہید ہوئے اس میں ہر پارٹی کے لوگ گئے ہیں بے گناہ لوگ بہت بڑا خون کراچین ہیں